بابا فقر کا آج سے عرض شروع ہے تو ابھی آج ایک شابان ہے اور چھٹی شریف پڑھے گی بیس مارچ کی بابا فقر کے عرض مبارک کی چھٹی رہے گی اس بار حضور غریب نواز کی چھٹی تو ہوتی ہے خیر اور اس چھٹی میں بابا فقر کا عرض بھی رہے گا مولا غریب نواز آپ کے شہدادے حضرت اور یا سید فقر الدین چشتی کہ صدقے میں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے مولا بابا فقر کے عرض مبارک کے صدقے میں علام کی دعا قبول فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد نکیم شیخ میں آپ کو روز اجمیر شریف درگاہ کی جیارت کرواتا ہوں اور آپ کو دعاوں میں شامل کرتا ہوں تو جب ہم اور آپ گہری نیند میں شوتے ہیں جب ہم اقدم گہری نیند میں شوتے ہیں اس سمائے سید فیصل چشتی صاحب بہت ہی بہتری ان دعا کرتے ہیں آپ کے لیے ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے آپ اگر سید فیصل چشتی صاحب سے دعایں کروانا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہم نے آگے دیا ہوا ہے آپ ان کو وارٹسوپ پر میسیج کر کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اپنے لیے دعایں کروا سکتے ہیں تو بینہ دیر کیے ہوئے آئیے آپ کو سید فیصل چشتی صاحب وہاں کی دعاوں میں اور وہاں کی جیارت کروا رہے ہیں السلام علیکم حضور مولا غریب نواز آپ سب کو سلامت رکھیں اپنے دامن کے سائے میں اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیں آج ایک شابان ہے اور آج سے حضور سرکار غریب نواز کے بڑے شہزادے حضرت خاجہ فقر الدین چشتی جو کی غریب نواز کے دل کا چین ہیں آنکھوں کا نور ہیں بابا فقر کا آج سے ارس شروع ہے تو ابھی آج ایک شابان ہے اور چھٹی شریف پڑے گی بیس مارچ کی بابا فقر کے ارس مبارک کی چھٹی رہے گی اس بار حضور غریب نواز کی چھٹی تو ہوتی ہے خیر اور اس چھٹی میں بابا فقر کا ارس بھی رہے گا تو ابھی ہم یہ چادر بابا فقر کے دربار میں پیش کرنے کے لئے جا رہا ہیں سروار شریف انشاءاللہ ایک دیل گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے پھر یہ چادر پیش کریں گے پہلے یہ چادر پیش کریں گے ہم حضور غریب نواز کے روزے میں اور پھر حضور کے روزے سے اتار کر کے مولا غریب نواز کی بارگاہ سے اس چادر کو اتار کے پھر ہم حضور غریب نواز کے شہزازِ بابا فقر کی بارگاہ میں اس چادر کو پیش کریں گے اور تمام جتنے بھی حضور غریب نواز کے چاہنے والے ہیں ان سب کے لئے دعا کریں گے اور یہ چادر بھی ہماری طرف سے نہیں خالی جتنے بھی حضور غریب نواز کے چاہنے والے ہیں جو غریب نواز کے محبت میں ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے بعض دعاوں کی درخواست کرتے ہیں ان سب کی طرف سے یہ چادر ہم بابا فقر کی بارگاہ میں ابھی پیش کریں گے پہلے ہم حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں گے پھر اس چادر کو اتار کے ہم حضور غریب نواز کے جو بڑے شہزادے ہیں حضرت خاجہ فقر الدین چشتی جو کی سروار شریف میں حضور غریب نواز کے بڑے شہزادے کی دربار ہے ماہ پہ جا کے پھر اس چادر کو ہم پیش کریں گے چلیے پہلے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اس چادر کو پیش کرتے ہیں اس چادر کو سمیٹ دیں حضور مولا غریب نواز سب سے جلول نواز کی کافتے سب سے چادر قبول پہتے ہیں چادر پیش کریں گے حضور غریب نواز کے روزے میں پھر حضور غریب نواز کے روزے سے اس چادر کو اتار کے پھر غریب نواز کے شہزادے کی بارگاہ میں پیش کرنے جائیں گے اندر بتانا نام پھر دعا کریں گے حضور مولا آپ کے شہزادے کے صدقے میں لاج رکھیے آپ کے چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز مولا آپ کے شہزادے کے صدقے میں حضور غریب نواز کے لاج رکھیے مولا آپ بلوں کی حال پہتر جانتے ہیں مولا غلاموں کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں یہ نظرانہ عقیدت یہ چادر کا توپہ پیش کر رہا ہے مولا قبول فرمائیے حضور آپ کے تمام چاہنے والوں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں یہ نظرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے مولا قبول فرمائیے مولا یہ چادر آپ کی بارگاہ آپ کے شہزادے کی بارگاہ میں پیش کریں گے مولا آپ کے شہزادے کی بارگاہ میں یہ چادر قبول و مقبول ہو جائے مولا رحم فرمائیے نا بارگاہ لے کر آجائے جانب کیا بھی لیے جو چیزیں میں ان کو بارے نکالتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا غیر سے مدد فرمائیے حضور بنجھے تنجباد کے صدقے میں بارہ امام تلتمہ سمیر کے صدقے میں شہدائے کرمنا کے صدقے میں پلان کی زبان کی لاج رکھیے مولا آپ کے تمام چاہنے والوں کی خیر مولا آپ کے جتنے عاشق جتنے چاہنے والوں نے آپ کے برام کے پاس فون کر کے میسج کر کے دعا کی درخواست کری ہے مولا سب کی درخواست قبول فرمائیے مولا سب کی دعا قبول فرمائیے مولا غیر نواز آپ کے جتنے عاشقوں نے آپ کی بارگاہ میں نظر و نیاز میں اول چالر نے جو کچھ بھی لنگر نیاز میں بھیجا ہے آپ کے غلام کے پاس مولا سب کے توپے سب کے نظرانے قبول فرمائیے مولا غیر نواز آپ کے شہدادے حضرت اور یا سید فقر الدین چشتی کے صدقے میں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے مولا بابا فقر کے اس مبارک کے صدقے میں غلام کی دعا قبول فرمائیے تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائیے مولا بابا فقر کی بارگاہ میں تمام چاہنے والوں کی حاضری قبول و مقبول ہو جائے مولا رحم فرمائیے غریب نواز جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے مولا جو قرددار ہیں قردداری سے نجات عطا فرمائیے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک حصول اولاد عطا فرمائیے جو بیمار ہیں ان کو صحیح سے کامل عطا فرمائیے مولا غریب نواز جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا ان مام آپ کو بچے بچیوں کے فرائیس سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے مولا تمام مابعات کو بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے حضور آنکھ کے شہزادے کے اُس پبارک کے صدقے میں تمام دعائیں قبول فرمائیے تمام بچوں کو والدین کی فدمت کرنے کا جذبہ اور حیثیت عطا فرمائیے مولا تمام عاشقوں کا سلام قبول فرمائیے تمام چاہنے والوں کی دعا قبول فرمائیے دبان چاہنے والوں کے نظر و نیاز کے توفے قبول فرمائیے بھول چادر کے نظرانے قبول فرمائیے بلان کی دبان کی لاج رکھئے آپ دل کا حال بہتر جانتے ہیں مولا ایک نظر فرما دیجئے مولا بگڑیوں کو بنا دیجئے غریب نواز پیڑوں کو بار لگا دیجئے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمہ کی قسم ہم نے برسوں تیری چوکھر پہ گجارے خواجہ اس توقعوں پہ کے تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ مولا غریب نواز سب کی تقدیروں کو سوار دیجئے مولا حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زہرم سے اشرف اتا فرمائیے قرم شامل حال لکھی غریب نواز یہ آپ کے دروار کے سوالی آپ کی چوکھٹ کے بکاری آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلاتے کھڑے ہیں حضور ان کی جھولیاں ان کے مقشدوں مرادوں سے بھر دیجئے اللہ حق محبوب کی تربت کا تصد دو شہان شہدہ کی حضمت کا تصد دو اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجئے مولا بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز اتائے حق ہو اتائے رسول ہو خاجان تمہیں ہو مالک و مختار یا غریب نواز گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا مولا رحم فرمائیے غلام کی دعا قبول فرمائیے سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دیجئے سب کی جائز مرادوں کو پورا قدید لے گا مولا جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے مولا رحم فرمائیے آپ کے شہزادوں کے صدقے میں آپ کی شہزادیے پاس کے صدقے میں غلام کی دعا قبول فرمائیے مولا یہ چادر کا توپہ آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بابا فکر کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے مولا تمام چاہنے والوں کی حاضری آپ کے وسیلے سے بابا فکر کی بارگاہ میں قبول ہو جائے مولا رحم فرمائیے آپ کے شہزادیں بابا فکر کے اوٹھ مبارک کے صدقے میں تمام چاہنے والوں کی دعا قبول فرمائیے سب کی حاضری قبول فرمائیے دل کے حرداز کو ایک قبول بنا دو خواہ جائے میری بریات کو مقبول بنا دو خواہ جائے ایک نظر اپنے جدا پر کی بھی دامنِ مقصود کو بھرد و غلی نوان مگردابِ بلا افضادِ کشنی ضعیفانِ شکستاراتِ کشنی بحقِ فاجہِ عثمانِ حارونی حضر قنیاء محین امیدین چشنی حضر قنیاء محین امیدین چشنی حضر قنیاء محین امیدین چشنی بحقِ بلا الہائی امیدین حضور قلائم بحقِ فجرہِ عثمانِ حرف سب کی مرادوں قریب نواز ان سب کی حاضری قبول ایک مغین راگ ہے ماہاا فہر مروز بہیہ بھائیہ بھائیہ بہیہ 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 ماشاءاللہ جیسا کہ سید فیسر چستی صاحب نے آپ کو وہاں پر اجویر شریف درگاہ کی آپ کو جیارت کروائی اور آپ کو دعاوں میں لائیو ویڈیو کے تحت شامل رکھا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے جو لوگ دعاوں میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں جو لوگ کسی وجہ سے اجویر نہیں جا پا رہے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے دعاوں میں شامل ہو سکے اور خوازہ غریب نواز درگاہ کی جیارت کر سکیں تو آپ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہاں دوستو شیئر کرنا بلکل نہ بولیں